بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں ایک ایسا کلپ ایک حافظ قرآن جن کے دل میں قرآن پاک ہو تو ان کی جسم کو ان کی باڈی کو ان کے کفن کو کون سی چیز ہے جو ٹچ کر سکتی ہے تو ایسا ہی ہوا ایک موجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہ ایک حافظ قرآن جس دنیا فانی سے چل بسے ان کو جب ان کی موت ہوئی ان کو غسل دیا گیا ان کو قبر میں اتارا گیا تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ چار پانچ مہینے کے بعد جب ان کی قبر کو کھودا جاتا ہے تو وہ زندہ صحیح سلامت پائے جاتے ہیں اور ان کی کفن کو بلکل کوئی چیز ٹچ بھی نہیں کرتی سب سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں تین مہینے سے زائد اس کا قبر کو ہو چکے کتنے مہینے ہو گئے تو بھائیہ چار مہینے میں دس دن کم ہو چکے تھے اس قبر کو اور یہ بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ یہ قبر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے قبر کے اندر کفن جو ہے وہ بھی ذرا سمیلہ نہیں ہوئے اور ماشاءاللہ سے قبر کے پاس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے یہ اللہ کی قرامتیں ہیں لیکن کہ ان کے جو لوائکین ہیں وہ اس ٹھم قبر کی مرمت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ اس کے اندر آپ کو میں دکھاتا چلوں گا یہاں سے ماشاءاللہ بڑی خوشبو بھی آ رہی ہے قبر کے اندر سے اور یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ سے یہ کفن جو ہے اس پر ذرا سی مٹی وی جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں لگی ہے ماشاءاللہ سے اور میں اتنا قریب ہوں اس کیا بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس قبر میں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے ورنہ انسان کے جسم سے ایسی بدبو آتی ہے لیکن ماشاءاللہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے تو ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے وہ ناد یاد آگئی وہ میں آپ کو سناتا ہوں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور یقینا یہ قدرت کا کرشم ہے جب ایک حفظ قرآن اس دنیا سے جاتا ہے جس کے دل میں جس کے سینے میں قرآن پاک ہو جس کے سینے میں تیس سپارے ہوں اللہ تعالیٰ کب کلام ہو تو پھر اس کے کفن کے نزدی کون جیسے چیز آ سکتی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کفن کو کچھ جیسے ٹچ بھی کر سکتی ہے تو یہ ہے کرامات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑائی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس نبی کی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی جن کی اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے تیس سپارے اتار دی ہے جن کا یہ قرآن ہے اصل میں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے کیا شان ہے ان کی کیا رتبہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن آپ کی پاس ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور بنتا ہے اس پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق کی اس موت پہ اور ان کے قبر کے اندر جب وہ آپ نے دیکھا ان کے کفن کو کسی چیزیں نے ٹچ بھی نہیں کیا یار لائک تو کر دیں اس چیز کو ہم سارا دن پتہ نہیں کیا 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 چیزیں دیکھتے ہیں ایسے ایسے چیزیں دیکھتے ہیں فضولیات گانے بجانے ویڈیوز یہ وہ ایسے چیزیں لائک کیا کرے ایسے چیزوں کو شیئر کیا کرے تاکہ اسلام کا بول بالا ہوئے اسلام کا نام زندہ رہے دشمنوں کو یہ چیزیں پتہ چلے نون مسلم کو یہ چیزیں پتہ چلے کہ یار دیکھو یہ اسلام کی طاقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی رسول ان کی اس طرح سے جب موت ہوتی ہے تو ان کے کفن کو کچھ چیز ٹچ بھی نہیں کرتی آکے یہ اتنی مزیدار ویڈیو یقین مانے لگی اور آپ سن بھی رہے تھے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور یہ سب کا ڈریم ہوتا ہے یہ ڈریم ڈیتھ ہوتی ہے ہر بندے کی وہ کہتا کہ جب میری اس دنیا فانی سے میری موت ہو تو جب میں قبر میں اتروں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میری قبر سے خوشبو ہے تو ایسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے کفن جو ہے وہ اس طرح سے بالکل صحیح سلامت آت رہتے ہیں اور ان کی قبر سے خوشبویں آتی ہیں اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے لئے بیسکلی وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ بے شک اکل والوں کے لئے اکل مندوں کے لئے زمین اور آسمان میں نشانی ہیں تو ایسے لوگوں کی قبر جو ہے وہ جب دیکھو یہ بارش ہوتی ہے ان کی قبر جب وہ کھولی جاتی ہے ان کا کفن جب وہ بالکل زندہ صحیح سلامت آپ کو ملتا ہے تو بیسکلی یہی نشانی ہیں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے لئے زمین اور آسمان میں نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے انسان کو کہ دیکھو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے والا اس قبر کے اندر جب اس کے کفن کو کچھ ٹچ بھی نہیں کر رہی ہے یقین مانے یہ سب سے بڑی ایک ہمارے لئے ایک خوشکسمتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو اس موجزے پر ایک لائک بنتا ہے آپ کامنٹ ویج ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کہیں تاکہ جتنے بھی دنیا کے اندر دیکھنے والے لوگ ان کو پتہ چلے یہ اسلام کی طاقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے والوں کی بہت کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل ایک اندبالیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے ہم اس طرح کو کنٹنٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے انڈل نیکس ٹائم مجھے اجازت دیجئے ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکیں